حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سواری پر جا رہے تھے راستے میں ایک بددو شخص کو دیکھا آپ سواری سے اترے بڑے عدف سے پیش آئے اور اس بددو کو بہت سا ہدیہ عطا کیا کسی نے کہا حضور یہ بددو ہے تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتا آپ نے اسے اتنا کچھ عطا کر دیا فرمایا کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا لہٰذا مجھے شرم آئی کہ میں اس کا احترام نہ کروں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے بزرگان دین کے انوکھے واقعات جن کو سن کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف کس طرح عدب کیا کرتے تھے چلیئے شروع کرتے ہیں حضرت سیدنا برحان الدین علیہ رحمت اللہ المبین نے یہ حکایت پیان کی کہ بخارہ کے بلند پایا آئیمہ میں سے ایک امام کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ علم دین کی مجلس میں تشریف فرماتے کہ اچانک انہوں نے بار بار کھڑا ہونا شروع کر دیا لوگوں نے ان سے اس کی وجہ بوچھی تو فرمایا کہ میرے استاد محترم کا صاحب زادہ بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا کبھی کبھی کھیلتا ہوا وہ مسجد کی طرف آنکلتا بس جب میری نظر ان پر پڑتی تو میں اپنے استاد کی تعظیم میں اس کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو جاتا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نہر پر وضو فرما رہے تھے کہ ان کا شاگرد بھی وضو کرنے آن پہنچا لیکن فوراں ہی اٹھ کھڑا ہوا اور آپ سے آگے جا کر بیٹھ گیا پوچھنے پر کہا کہ دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے مجھے شرم آئی کہ استاد میرے استعمال شدہ پانی سے وضو کرے اسی طرح مجدد الفثانی علیہ الرحمہ رات کو سوتے ہوئے یہ احتیاط کرتے کہ پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہوں اور بیت الخلا جاتے ہوئے یہ احتیاط کرتے کہ جس کلم سے لکھ رہا ہوں اس کی کوئی سیاہی ہاتھ پر لگی نہ رہ جائے اسی طرح مجدد الفثانی علیہ الرحمہ کا یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الرحمہ بیت الخلا میں بڑا سا مٹی کا پیالہ دیکھتے ہیں غور سے دیکھا تو بے تاب ہو گئے کیونکہ اس پیالے پر لفظ اللہ لکھا تھا جو کہ کسی خادم نے بے دھیانی میں رکھ دیا تھا آپ لپک کر پیالہ اٹھاتے ہیں اور خادم سے پانی مگوا کر خود اپنے دست مبارک سے خوب مل مل کر دھو کر اس کو پاک کرتے ہیں پھر ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر عدب کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں ایک دن اللہ پاک کی طرح سے آپ علیہ الرحمہ کو الہام فرمایا گیا کہ جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی میں بھی دنیا اور آخرت میں تمہارا نام اونچا کرتا ہوں آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے نام پاک کا عدب کرنے سے مجھے وہ مقام حاصل ہوا جو سو سال کی عبادت اور ریاضت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا